نیوز ٹیک یہ ہے نیپرا کیا کرنے جا رہا ہے یہ آپ کو اگاہ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک نیوز ٹو یو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے براہ کرنے وہ کر لیں بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جو بھی نیا پروگرام ہو وہ بروقت آپ تک پہنچ سکے تو بات کرتے ہیں ناظرین مختلف تقسیم کار کمپنیوں کی اگر ہم اسلامباد کی بات کریں تو یہاں پر آئسکو ہے لاہور میں لیسکو پشاور میں پیسکو اور اسی طرح سے جتنی بھی تقسیم کار کمپنی ہیں یہ جب بلن بلنگ کر دی ہیں تو بلنگ کے اندر یہ کچھ ایام کا فرق ڈال دیتی ہیں اگر بلنگ آپ کی ایک ماہ کیا اور ایک ماہ کے اندر اگر آپ کے دو سو اسی یونٹ آپ نے خرج کیے ہیں تو یہ ایک ماہ کے بجے پینتیس دنوں کی بلنگ کر لیں گے اور پینتیس دنوں میں جب بلنگ کریں گے تو وہ جو آپ کا یونٹ جو پورے مہینے کے خرج ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں تین سو پلس اور پھر آپ کو لگتے ہیں نیا ٹیرف اور یہی چیزیں کر کے سارفین کی جیبوں سے عربوں روپے نکلوا لیے گئے ہیں اس کے اوپر گزشتہ دنوں بھی ایک بڑا سکینڈل بے نکاب ہوا تھا جس پر نیپرا نے نوٹس لیا تھا اور اب نیپرا نے ایک رکھی ہے عوامی سماعت جو ہوگی تیس ستمبر کو اور اس میں جن جن سارفین کے ساتھ اپڈا کی جانب سے سوری آئسکو کی جانب سے پیسکو کی جانب سے گیسکو کی جانب سے گیپکو کی جانب سے یہ جو بھی تقسیم کار کمپنی ہیں اور بلنگ کی شکایات ہیں ان کی سماعت کرے گی نیپرا اور اس معاملے کی کرے گی انکواری جبکہ اس حوالے سے جو ہے جو ہمیں نیپرا ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ اب تک بہت سی شکایات اور بہت سی انکواری رپورٹس بھی آ چکی ہیں کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے سارفین کی جیبوں پر یہ ڈاکے ڈالے ہیں اور ان سے اوور بلنگ کر کے ان سے بہت زیادہ رکم بٹورنے کی کوشش کی ہے اور آپ نے جیسے خبروں میں بھی اکثر اور بیشتر آپ سنتے رہتے ہیں کہ کہیں پر کوئی بوڑا شخص بیٹھا ہوا ہے وہ آپڈا ہیڈکوارٹر کے باہر لاہور میں اور وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہو وہ تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی وجوات یہی ہوتی ہیں یہاں پر تو مساجد کے بل جو ہیں وہ ستر ستر اسی اسی ہزار روپے بھی دیے جاتے ہیں اور طریقہ کار میں جس طریقہ پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک مہنے وہ آپ کی ریڈنگ کریں گے بائیس دن ہوگی اور دوسرے مہنے میں وہ ریڈنگ ہوگی پینتیس دن ہوگی تو فرق پھر آپ کو خود پتہ ہے کہ کیا پڑھ سکتا ہے اگر دس یونٹ پر ڈے کے اصحاب سے کنزیوم ہو رہے ہیں لیکن جب وہ پینتیس ڈیز کی اس کی ہوگی میٹر ریڈنگ ہوگی تو وہ بل جو پینتیس سو چار ہزار یا اٹھائی سو کا آنا تھا وہ ڈائریکٹ چلا جاتا ہے نو ہزار اور دس ہزار اور یہ شکایات زبان سے دیاں میں دیکھتے ہیں اس حوالے سے نیپرا اس پٹاری سے کیا نکالتا ہے اس وقت تک کے لیے اسکر چودری کو اجازت دیجئے ساتھ ہی نیوز ٹو یو ڈاٹ کم ڈاٹ پی کے گا وزٹ کریں اللہ حافظ